جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر کابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان کابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو حق بات معلوم ہو جائے تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بیان کرنے سے نہیں رکنا چاہیے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دڑکن پرسکون نہ ہو جائے عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے جو تم مانگتے ہو اللہ سے تڑپ کر رو کر دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ امیر المومنین ہیں آپ نیچے کیوں بیٹھتی ہیں آپ نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پہ بے حساب کتنا رحیم ہے وہ ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول سہرہ میں اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے ایک محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیاء کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیاء کرتے ہو شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم دوسروں کے لئے دعا مانگو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی پیاسی چڑیا کو پانی پلا دینا بھی محبت ہے انگریز فخر کرتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان چاند تک گئے لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا مکان تک گئے سبحان اللہ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف سامپ کو اگر پنجرے میں بھی رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا دل میں فرق آ جائے تو یاد رکھیں فلسفہ منتیں اور دلیلیں سب بیکار ہو جاتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کروگے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا کائنات کی سب سے مہنگی تیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے عبادت محبت اور معافی سب پردے کی تیزیں ہیں کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے جان لو خدا اپنے ان بندوں کو بلند دین دتبہ عطا فرماتا ہے جو زندگی میں زیادہ سختیوں کو برداشت کرتے ہیں تلاش میں بیٹ گئی ساری زندگی اب پتا چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں پانی بند ہونا تو صرف ایک امتحان تھا ورنہ میرے حسین اس نسل سے ہیں کہ ایڑی ماریں تو چشمہ جاری فرما دیں توبہ روح کا گسل ہے جتنی بار کروگے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیرِ الٰہی پر بروسہ کرنا ہے کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتی ہیں اور وہ ہے وقت زمانہ بھی عجیب ہے ناکامیاب لوگوں کا مزاگ اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سموار دے منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گھڑ گھومتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں ہوتے غلطی مان لینے سے انسان کے دل و دماغ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے فکر نہ کرو اللہ پاک ایسا وقت بہت زدل آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے موجزے ہوتے دیکھو گے نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جتنی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو صبح دیکھی ہی نہیں کہ شام ہوئی جاتی ہے جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بیچین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا عورت کا جہاد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عورت کا جہاد شہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے جزید اور جزیدیوں کے پاس نماز بھی تھی روزے بھی وہ لوگ رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے بہت عبادت گزار بھی تھے ان کے پاس صرف ایک چیز نہیں تھی اور وہ ہے محبت حسین حسین علیہ السلام کی محبت کے بنا ان کی نہ نماز ان کے کام آئی نہ روزے نہ حج بلکہ قیامت تک کے لیے لانت کما رہے ہیں پہلے بنتے ہیں موت کا باعث لوگ پھر برسیاں مناتے ہیں جب کمینے اور روج پاتے ہیں تو اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں اپنوں نے دھوکھا نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دودھ کرے گا راستہ ایک ہی تھا فیرون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے یقین اللہ پر رکھو راستے پر نہیں کوئی کام ایسا ضرور کریں جو خاص اللہ کے لئے ہو جس کا عجر آپ اس دنیا میں نہ لیں بلکہ وہ آخرت کے لئے ہو ہاں جس کا عجر آپ کا رب آپ کو خود دے جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے میسر نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا الحمدللہ اعلیٰ کل حال اے میرے رب میرے والدین کو ان ستر ہزار لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے آمین ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے مرد فطرتن ایک بچہ ہے جب کسی کی چاہت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے پانے کے لیے اس کی کیفیت ایک زدی بچے کیسی ہو جاتی ہے دولت اور اہدے انسان کو آرزی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان